بسم اللہ الرحمن الرحیم سفائی کے بعد ڈھائی کلو مچھلی وچی تھی فنگرز ہم نے کروالی تھی اس میں تقریباً ہم نے دو چائے کے چمچ دو ٹی سپون جو ہے نمک ڈالا ہے ساتھ ہی اس پر لگا دیں گے ہم فور ٹیبل سپون چار کھانے کے چمچ جو ہے صفیہ سلکہ لگا دیں گے اس کو لگا دینے کے بعد اچھی طرح سے پورے میں مکس کر دیں گے اور پھر اس کو تقریباً دو سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے کر لیجئے آپ کو پسند نہیں ہاتھ سے کرنا آپ چمچ سے کر لیجئے پتہ نہیں لیکن ہاتھ سے کام کرنے میں کافی سکون کا احساس ہوتا ہے پر آج کل کا جو دور ہے اس میں صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اچھے یہ میں نے دو گھنٹے کے بعد نکال لی تھی اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے پانی ڈال دیا تھا تاکہ ایکسٹرہ نمک اور سر کا جو ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد اچھے سے نتھار کے ایک الہدہ بردن میں اس کو نکال لیا تھا کوشش کیجئے کہ پانی نہ آئے ساتھ میں اب ہم اس کی میرینیشن کا جو ہے سامانو تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا تھا ایک ادد انڈا اس میں شامل کر دیا ہے سفیز سر کا فور ٹیبل سپون یہ چلی ساس ہے فور ٹیبل سپون یہ سر ساس ہے یہ فائف ٹیبل سپون لیا تھا ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم گارلک پیس دو ٹیبل سپون فل لیے تھے میں نے اور یہ ہے کانٹھ لور یہ فور ٹیبل سپون لیا ہے یہ ہے میدہ یہ بھی فور ٹیبل سپون ہے یہ کٹی لال میرچے میرے پاس کچھ زیادہ ہی کٹ گئی ہے تھوڑی باریک ہو گئی ہے یہ تقریبا لیا ہے ون ٹیبل سپون فل یہ کالی میرچ ہے یہ ایک ٹیبل سپون لے لیں گے اور نمک ایک ٹی سپون نمک سب جانتے ہیں کہ نمک اور میرچ اپنے حساب سے بھی لوگ سیٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ زیادہ لینا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہلکا کھانا پسند ہوتا ہے اچھا ان تمام چیزوں کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب اس کو ہم مچھلی میں شامل کر دیں گے اور اس مرینیشن کے لگانے کے بعد تقریبا چار سے چھ گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں گے اگر ہم اسے اوبر نائٹ بھی رکھ دیں تو بہت اچھا ریزلٹ دے گی ہے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اب جہاں ہم اسے فرائے کریں گے تو پہلے ہم تیل کو گرم کر لیں گے بہت تیز گرم نہیں کرنا ہے کہ ڈالتے ہی گل جائے جھل جائے معاف کیجئے گا اچھا تیل گرم کر لینے کے بعد اس میں ایک ایک کر کے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ایک ایک کر کے ایک ایک پیس کو ہم تیل میں ڈالتے جائیں گے اور جب ایک سائٹ سے ہلکا سنیرا ہو جائے گا تو پھر ہم پلٹ لیں گے بہت جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوٹنگ جو لگی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اور مچھلی کے مطالق تو آپ بیسے بھی جانتے ہوں گے کہ مچھلی گلنے میں پکنے میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہلکا ہلکا کلر آنا شروع ہو گئے بس اسی طرح احتیاط کے ساتھ ہم اسے تلیں گے اور پھر ایک سٹرینر میں نکال لیں گے تاکہ ایکسس آئل اس کا نکل جائے اب یہ اچھے سے جب تل گئی تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ایسے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آپ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے کیونکہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی یہ ریسپی یہ دیکھیں بقایا پیسز کو بھی ہم اسی طرح کرتے ہوئے تلیں گے کوشش یہ کرنی ہے کہ تیل بہت زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ اگر تیل بہت تیز گرم ہوگا تو مچھلی ڈالتے ہی ایک دم سے اوپر کی لیا جو ہے اس کی جل جائے گی یہ تمام پیسز جب ہم اچھے سے تلیں گے پھر انتظار کس چیز کا یہ کھانے کے لیے تیار ہے امید ہے آپ لوگ اسے پسند کریں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ